بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم پوائنٹ پر بات کرنے جا رہا ہوں اکثر ہم نے یہ نوٹس کیا ہے ہمیں بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں کوئی ایسی پوزیشن بتا دیں یا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے میل سے جو خاصل ہونے والا مواد ہے وہ ہم بچہ دانی کے اندر پہنچا سکیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ اہم طریقہ شیئر کروں گا کہ آپ کیسے ایک میل کے مواد کو بچہ دانی تک پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح سے جب آپ کا انڈا خارج ہوگا تو آپ جل سے جل بیبی کنسیو کر سکیں گی تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے میری ان بہنوں کے لیے جو کہ اولاد کے لیے پریشان ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن کسی وجہ سے خمل نہیں ٹھہ رہا تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اس میں سب سے اہم بات ہے جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو بچہ دانی ہے اس کا مو کب کھلتا ہے بچہ دانی کا مو پیریڈز کے دنوں میں کھلتا ہے یعنی جب آپ پیریڈز سے فارغ ہو جائیں تو پیریڈز کے فارغ ہونے کے بعد کا جو اغلا ویک ہوتا ہے اس ویک میں ایولیشن ہوتی ہے یعنی ان دنوں میں انڈے کا اخراج ہوتا ہے تو ان دنوں میں اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ مل جاتے ہیں ریلیشن بناتے ہیں تو خمل ٹھہرنے کے چانسز ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں یعنی ان دنوں میں بچہ دانی کا مو کھولا ہوگا اور جب آپ ریلیشن بنائیں گے تو مرد کے سپامز ٹریول کر جائیں گے اور خمل ضرور ٹھہر جائے گا تو اس کے لیے جو پوزیشن ہیں وہ لیگز اپ پوزیشن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد جائے مقصوصہ کو کپڑے کاؤٹن سے ڈکیے گا تاکہ جرسین جو ہیں وہ باہر نہ نکل سکے حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مرد کا جو مواد ہوتا ہے وہ بہت پتلا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے ٹریول کر سکے تو اس مواد کو گھاڑا کرنے کے لیے آپ کسی اچھے گھائنی کنسلٹنٹ سے مشورہ کر کے میڈیسن یوز کریں تو اس سے جو مواد ہے وہ گھاڑا ہو جائے گا اور اس طرح سے بچہ دانی تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی تو خواتینوں حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں جزاکہ